اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاک اردو ٹیو چینل کے ساتھ میں ہوں منشا محسن دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کمٹیسیا سٹوڈیو نائن کو کیسے انسٹال کرے ویسے تو کمٹیسیا سٹوڈیو نائن زیادہ تر یوٹیوبرز کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی مدد سے یوٹیوبرز اپنے پی سی کی سکرینڈ ریکارڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو بناتے ہیں اسے ویڈیو کو ایڈڈ کرتے ہیں بہت ہی اچھا سافٹ ویر ہے دوستو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان دوستوں کے لیے ہے جو میرے چینل سے اردو بریکنگ میوز کے پراجیکٹس کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو ایڈڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس پراجیکٹ پر کام کرنے کے لیے ہمیں کمٹیسیا سٹوڈیو نائن کی ضرورت پڑتی ہے اور کمٹیسیا سٹوڈیو نائن کو انسٹال کرتے وقت جو پرابلم پیش آتی ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے اور اس کو کمٹیسیا سٹوڈیو نائن کو کیسے انسٹال کرنا ہے یہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے جی تو دوستو سبسکرائب سے پہلے ہم نے یہ کمٹیسیا سٹوڈیو نائن کا سیٹ اپ ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اس سیٹ اپ کو رن کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں جیسے ہی ہم اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہ اس طرح کا سیٹ اپ فیلز کا اپشن آگیا ہے اب یہ اس کی ریکوائیڈ ہے یہ مائکرو سوف ڈاٹ نیٹ فریم ورک ریکوائیڈ ہے آپ کو ویڈیو پی ڈسکرائبشن لنک سے مل جائے گا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد یہ انسٹال وینڈو سیون ایس پی ون سرورس پیک ون اس کے لیے ریکوائیڈ ہے اب یہ سیٹ اپ جیسے ہی آپ اس کو رن کریں گے یہ سیٹ اپ ایس پی ون مانگے گا اب سب سے پہلے آپ اپنی وینڈو کو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایس پی ون وینڈو انسٹال ہے یا نہیں ہے کون سی وینڈو انسٹال ہے آپ کو ابھی چیک کر رہتا ہوں مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلے کر کے آپ اس کی پروپی میں آجائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وینڈو سیون ایلٹی میٹ انسٹال ہے لیکن یہاں پہ ایس پی ون جو ہے وہ انسٹال نہیں ہے اب ہم نے کیسے اپنی اس وینڈو کو ایس پی ون بنانا ہے اس کے لئے میں آپ کو طریقہ کارا بتاتا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ نے سٹارٹ بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پہ سرچ بار میں پروگرام سرچ بار میں رن لکھنا ہے آر یو این رن آپ نے رن لکھ کر یہ رن پیڈ آگیا رن پیڈ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ رن پیڈ میں آپ نے لکھنا ہے آر ای جی ای ڈی آئی ٹی آر ای جی ای ڈی آئی ٹی لکھ کر آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک وینڈو اپن ہوگی ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی وینڈو اپن ہوگی یہاں سے ہم نے یہ تیسری نمبر یہاں پہ لوکل مشین لکھا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سسٹم پر کلک کرنا ہے سسٹم پر کلک کرنے کے بعد یہ نیچے آپ دیکھنے کنٹرول لکھا ہے کنٹرول پر کلک کرنا ہے کنٹرول پر کلک کر کے ہم نے سکرول ڈاؤن نیچے آکے ہم نے وینڈوز تلاش کرنا ہے وینڈوز کہاں پہ آیا جی اب ہم نے یہاں وینڈوز پر کلک کرنا ہے اب وینڈوز پر کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین اوپن ہوگی یہاں پہ یہ جو لکھا ہے سی بی ایس ورجن سی بی ایس ڈی gun اور سی بی ایس ڈی ورجن اس پر کلک کرonalے جو لکھا ہے تو ہمارے سامنے یہ جو ویلیو ڈیٹا ر آگیا ہے یہاں پہ سی بی ایس جو ہے یہ ڈیو ہو ہے اب ہم نے اس کو اس ورن پر ق analog پر ہے اسضرق وینڈوز کرنا اس کا ویلیو ڈیٹاار تنٹرٹ تےب تےب کلک کرنا ہے ہنڈڈرن کو آلتیوز پر کے ف کلک کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد ہم نے اپنے سسٹم کو ری سٹارڈ کرنا ہے کیونکہ جب تک ہم ری سٹارڈ نہیں کریں گے یہ ورک نہیں کرے گا اب ہم اپنے سسٹم کو ری سٹارڈ کرتے ہیں اور ویڈیو کو سٹاپ کر کے اپنے سسٹم کو ری سٹارڈ کرتا ہوں جی تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ری سٹارڈ ہو چکا ہے اب ہم دوبارہ اپنے My Computer کی Property میں جا کر چیک کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہمارے جو ونڈو ہے اس میں سروس پیک ون انسٹال ہو چکا ہے تھوڑی سی سیٹنگ کرنے کے بعد یہ ہماری جو ونڈو ہے وہ سروس پیک ون ہو چکی ہے اب ہم اپنا کمٹیشیا سٹوڈیو جو ہے وہ کمٹیشیا سٹوڈیو نائن کو آسانی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں اب ہم دوبارہ اپنے اس کمٹیشیا کے سیٹ اپ کو رن کرتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو ہمارا جو کمٹیشیا سٹوڈیو ہے وہ انسٹالیشن کے لیے ریڈی ہے اب ہم نے آئی ایکسپ دا لائسنس ٹرمس انکنیشن کو ایکسپ کر کے انسٹال پر کلے کر دینا ہے دوستو جو مائکرو سوفٹ فریم ورک ڈاٹ نیٹ فریم ورک ہے وہ آپ کو ڈسکنیکشن لنک سے اس کا ڈاؤنلوڈ لنک مل جائے گا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ چل رہا ہوگا انٹرنیٹ کا کنیکشن موجود ہوگا تو یہ اٹومیٹک ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں ہے تو آپ اس کو ڈسکرپشن لنک سے اس ویڈیو سے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن لنک سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہمارا تیم پیشیر سٹوڈیو ہے یہ انسٹال ہو جائے گا ٹھیکی تو دوستو جو ہمارا تیم پیشیر سٹوڈیو نائن ہے یہ اب انسٹال ہو رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہ ہمارا کھم پیشیر سٹوڈیو انسٹال ہو جائے گا یہ بہت اچھا سوفٹ ویر ہے اس کی مدد سے آپ اپنے پی سی کی سکرین ڈیکارڈنگ کر سکتے ہیں اور تو بریکنگ میوز کے جمع پروجیکٹس یہاں پہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی مرضی پہ ساتھ ان کو ایڈڈ کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر یوٹیوبر جو ہیں وہ کیمٹیشیا سٹوڈیو کو استعمال کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ سے رپسٹ ہے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک آپ سے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ